اسلام علیکم میرے سجنوں اور میرے بھیلیوں میری بہنوں اور میرے بھائیوں کیا لیں آپ کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کرپٹو مارکیٹ کی تعدادرین اپ ڈیٹ شیئر کروں گا جو میں نے لہن کیا ہے آج منڈے ہے تو میں ہر منڈے جو ہے بٹکوین کے اوپر ڈی سی اے کرتا ہوں اور آج میں سوچ رہا تھا کہ بٹکوین کے ساتھ ساتھ کیوں اب ایتھییم میں بھی سمارٹ ڈی سی اے سٹارٹ کی جائے اس میں سمارٹ ڈی سی اے تو نہیں ہوگی کیونکہ سمارٹ ڈی سی اے کا جو انڈیکیٹر ہے وہ صرف بٹکوین کو فالو کرتا ہے لیکن میرا خیال ہے it's the best time کہ اگر ہم ایتھینیم بھی تھوڑا تھوڑا خرید دے جائیں ساتھ ساتھ کیونکہ مارکیٹ میں یہ دو کرپٹو ایسٹس ہیں جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیکیور ہے ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے یہ میں بائنانس کے اوپر ہی ڈی سی اے وغیرہ کرتا ہوں آپ کسی بھی ایکشچینج کے اوپر ہیں آپ بیڈگیٹ کے اوپر ہیں آپ اوکی ایکس پہ ہیں جس کسی بھی ایکشچینج کے اوپر ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں بائنانس کا یہ میں ایک فیچر دیکھ رہا تھا بائنانس کنورٹ اگر آپ بائنانس کنورٹ پہ جاتے ہیں تو بائنانس کوئی فیس ہی چارج نہیں کرتا اگر آپ یہاں پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں مثال کے طور پہ میں دو سو کا بیٹیس ہی بائی کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے گا زیرو فیس کنورٹ کر رہا یعنی بائنانس نے میرے سے کوئی فیس نہیں لیا ٹریڈنگ کی اسی طرح میں ایتھیریم جو بائی کروں گا ایوری منڈے اب سے آن ورڈ وہ سو ڈالر کا میں ایتھیریم بائی یعنی دو سو ڈالر کا میں بیٹیس ہی بائی کروں گا ایوری منڈے اور ہنڈر ڈالر کا میں ایتھیریم بائی کروں گا وہ ساتھ ساتھ پرائیسیز وغیرہ کو بھی دیکھتے جائیں گے اگر پرائیس مزید ڈاؤن جاتی گئی تو ہم اپنی جو انویسمنٹ بڑھاتے جائیں گے پرائیس اوپر جاتی گئی تو انویسمنٹ ہم تھوڑی بہت کم کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا ہی کوئی چیز میں سوچ رہا تھا اچھا ایتریم کے اوپر بھی نو فیس ہے یعنی اگر ٹرانزیکشن فیس جو ہے وہ بلکل فری افکاسٹ ہے آپ یہاں پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ سپارٹ پہ جا کے بھی کھری سکتے ہیں ایڈان نو آپ جس ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا اچھا جی اب آئیں مارکیٹ اپ ڈیٹس کی طرف سب سے پہلی یہ میں آپ کے ساتھ نیو شیئر کرنا چاہتا ہوں سٹینڈر چارٹر کے بینک کی جو اینول ریپورٹ ہے وہ کوئین مارکیٹ کیاپ نے ریپورٹ کی ہے اس میں جو سٹینڈر چارٹر بینک کے جو اینلیسٹ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ دو ہزارت تئیس میں بٹکوین کی پرائیس جو ہے وہ پانچ ہزار ڈالر تک کریش ہو سکتی ہے یعنی فردر کوئی تقریباً سیمیٹی پرسنٹ مزید بٹسی کی پرائیس جو ہے وہ کریش ہو سکتی ہے اب یہ جو سٹینڈر چارٹر بینک ہے ان کے اینلیسٹ نے یہ کیوں پرڈک کیا ہے جبکہ کل میں نے آپ کو آرثر کی ایک پوری ایک ڈیٹیل انیلیسٹ تھی وہ آپ کی خدمت پر پیش کی ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی کہ جتنے روایتی ہمارے فائنانس سے تعلق رکھنے والے ایکسپرٹس ہیں جو ایکانومیسٹ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ دوہزار تھیس میں باقاعدہ ریسیشن میں پبلیکلی انناؤنس کر کے وہ ریسیشن میں چلا جائے گا یہ ان کا انیلیسٹ ہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں یہ ایکسپرٹس کی اپینین ہے نو بڑی نوز کے مستقبل کو کوئی بندہ جانچتا نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیشہ کیا سرائییں کرنی ہوتی ہیں تو جو ایکانومیسٹ ہیں مطلب میں کرپٹو ایکسپرٹس کی بات نہیں کہا رہا جو روایتی ایکانومیسٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان کے مطابق دوہزار تھیس میں دنیا باقاعدہ ایک ایک نالیجڈ ایک ایسی ایسی کسات بزاری کے محول میں چلے جائے گی جس کو ساری دنیا باقاعدہ مانے گی بھی تو اگر کسات بزاری کا انوائرمنٹ ہوتا ہے عالمی کسات بزاری کا تو سرمایہ کاری تو مارکٹ میں آئے گی نہیں اگر نہیں آئے گی تو دو چانسز ہیں ایک تو یہ ہے کہ مارکٹ جب نیا پیسہ نہیں آئے گا تو مارکٹ جو ہے وہ سائیڈ ویس موگ ہوگی چھوٹی موٹی ٹریڈ کی وجہ سے پرائز اوپر جائے گی پھر نیچے جائے گی نیچے سے پھر اوپر جائے گی یعنی جو ٹیکنیکل ٹریڈرز ہیں وہ ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹریڈنگ آپ کو کرتے نظر آئیں گے لیکن نیا پیسہ مارکٹ پر نہیں آئے گا اس صورتحال میں مارکٹ جائے گی سائیڈ ویس اب جب سائیڈ ویس جائے گی تو یہ جو سٹینڈر چارٹر بینک کے انیلیسٹ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اس صورت میں جو کرپٹو کرنچی کچھ ایسے پروجیکٹس جو کہ کیپٹل کرنچ کی وجہ سے کریڈٹ کرنچ کی وجہ سے جو پریشان ہیں وہ بینکرپٹ ہوں گے اور مزید اگر بینکرپٹس ہی آتی ہے جیسے کہ جینیسیز بلاک کی صورتحال بری ہے پھر جینیسیز بلاک مارکٹ کا ایک سب سے بڑا ہیج فانڈ ہے آپ اسے کہہ لیں یعنی جینیسیز بلاک کی مارکٹ کے دیگر پروجیکٹس کے اوپر بھی انیلیسمنٹ ہے تو اگر جینیسیز بلاک بینکرپٹس ہی فائل کرتا ہے تو وہ تو ہوگا سو ہوگا ساتھ پھر اس کے افیکٹ جو ہے جس جس کے ساتھ اس کا لنک ہے ان کا پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا تو جو انیلیسٹ ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ یہ عالمی قصادبزاری سٹارٹ ہوگی دوزار تئیس میں اور مارکٹ جو ہے اگر مطلب فار اگزامل کرپٹو مارکٹ کریش نہیں بھی کرتی ہے تو مارکٹ سائیڈ ویس جاتی ہے سائیڈ ویس جانے پر بھی کرپٹو مارکٹ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے کچھ کرپٹو پروجیکٹ جو ہیں وہ کریش کر سکتے ہیں بینکرپٹ ہو سکتے ہیں اور اگر ہر بینکرپسی کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ بینکرپسی سے پہلے پرائسی جو ہیں وہ کریش کرتی ہیں تو اسی طرح اگر مارکٹ میں کوئی اور پروجیکٹ کریش کرتا ہے تو مارکٹ ہمیں نیچے جاتی ہوئی نظر آ سکتی ہے it all depends کہ مارکٹ کیسا موک کرتی ہے کل کا میں نے آرثر ہیس کی اوپینین بھی آپ کو دے دی آرثر ہیس نے کہا جی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنا مارکٹ میں کرن چانا تھا وہ آ گیا with the minor مزید ہمیں اگر نیچے جاتی بھی ہے پرائس تو بہت زیادہ نیچے فال نہیں کرے گی اس نے exact figure نہیں دی کہ دس ہزار سے نیچے نہیں جائے گی لیکن اس نے کہا کہ بہت زیادہ مارکٹ crash نہیں کرے گی جبکہ standard chartered کے جو export 7 کا معنی یہ ہے کہ crypto market کی پرائس خاصل سے bitcoin کی پرائس ہے وہ پانچ ہزار ڈالر تک جا سکتی ہے بھائی جو بھی ہوگا ہم تو اس کے اوپر ایسے وہ تمام انویسٹر جنہوں نے ابھی entry لینی ہے وہ میرے ساتھ مل کے DCA کر سکتے ہیں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کر سکتے ہیں پرائس نیچے جائے گی تو آپ لوگوں کو بونس ہے سستے میں آپ کو بیٹی سی ملے گا اچھا جی بیٹی سی کی پرائس کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ڈیلی کے چارٹ کے اوپر تو آپ کو پرائس بلکل مو ہوتی نظر نہیں آ رہی لیکن کل مجھے ٹویٹر پہ ایک میرے فالور ہے بڑی دیر سے مجھے چارٹنگ ویرا کر کے بھی شیئر کرتے رہتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوتا ان کا نام شفی کچھ اس طرح کا نام ہے انہوں نے کر مجھے ایک جگہ ٹیک کیا وہاں پہ بیٹکوئن کے اگر ویکلی چارٹ پہ جائیں تو ایک پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ویکلی چارٹ کے اوپر اگر وہ پیٹرن دیکھیں ریس آئی کو آن کر کے ریس آئی انڈیکیٹر کیا ہوتا ہے ریلیٹیو سٹرینٹھ انڈیکس جو انویسٹرز ہیں ان کے بہیویئر کو گیج کرنے کے لیے کہ اس وقت انویسٹر بولیش ہے یا بیرش ہے اس انڈیکیٹر کو اگر ویکلی چارٹ پہ آن کریں تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ ایک پیٹرن نظر آئے گا جس کو بولیش ڈائیورجنس بولتے ہیں بولیش ڈائیورجنس کیا ہوتی ہے کہ پرائیس ایکشن جو ہے آپ کو یہاں پہ پرائیس ایکشن میں آپ کو پرائیس جو ہے وہ فال کرتی ہوئی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ جو انویسٹرز کا بہیر یہ رہا ہے وہ آپ کو پمپ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک مند میرا ذرا چارٹنگ میں تھوڑی سی پرابلم یہاں پہ اچھا یہاں پہ اگر آپ آرہے سے ہی پہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹر کا اتماج انویسٹر جو ہے وہ بائیک آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ کو میرا خیالہ چارٹ نظر آ رہا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں سوری یہ اب یہ دیکھیں یہ بولیس ڈائیورجن ایک پیٹرن باننا ہے ممکن ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی بی ٹی سی کی پرائز جو ہے مجھے اجازت دیں اندرہ کڑماسہ بچا ہوا میں آرہے سے ایک واف کروں یہاں پہ اب یہ یہاں پہ اگر آپ اور سے دیکھیں تو موسٹ پراببلی اس ہفتے یا اگلے ہفتے کے سٹارٹ میں بی ٹی سی کی پرائز کو یہاں اس بولیس ڈائیورجن کو یہاں سے بریک کر کے بی ٹی سی کی پرائز کو اوپر جانا چاہیے اور بولیس ہونا چاہیے یہ جو بولیس ڈائیورجن انڈیکیٹر ہے یہ اس کا سگنل ہے یہ ایکزیکلی ایسا ہوتا ہے یعنی کیونکہ مارکیٹ کو صرف ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہی سگنل نہیں کرتے ہیں مارکیٹ کو جو فنڈامینٹل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں سینٹیمنٹ جو ہے وہ فیکٹر کرتے ہیں اور اس وقت سینٹیمنٹ آپ کے سامنے ہے جو مارکیٹ کی ساری صورتحال ہے لیٹس ہی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس بریک آؤٹ کے بعد پرائز کو یہاں سے پمپ کرنا چاہیے اور مارکیٹ کو بولیس ہونا چاہیے اچھا جی اگلی ایک بڑی نیوز جو کہ چارلس ہاسکنسن نے اپنے ای ایم ای سیشن میں شیئر کی میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میرا خالب چارلس ہاسکنسن نے کہا ہے کہ میڈیا میں کچھ ریپورٹس ہیں انسائیڈ ریپورٹس ہے چارلس ہاسکنسن کو کہ امریکہ کی سیکیورٹی اینڈ ایکچینج کمیشن اور ایکسر پی کے درمیان جو کیس چالا ہے کہ ایکسر پی ایک سیکیورٹی ہے یہاں کے ایک کرپٹو کرنسی ہے جیسے بیٹ کوئن ہے یعنی وہ سیکیورٹی نہیں ہے جیسے سٹاک میں کوئی بھی کمپنی اپنا شیئر بیشتی ہے پبلک کو تو وہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن میں ایز ایک سیکیورٹی آپ نے آپ کو ریجسٹر کروا دی ہے چارلس ہاسکنسن کا ماننا یہ ہے کہ پندرہ تاریخ کو موسٹ پراببلی یہ ریپورٹس ہیں یعنی آج بارہ تاریخ ہے تین چار دن کے اندر اندر اس کی ریپورٹ کے مطابق اس کا فیصلہ آ جائے گا اور یہ فار ریچنگ ایمپیکٹ اس کا کرپٹو مارکٹ کے اوپر ہوگا دو مختلف قسم کے یہاں پہ آپ کو سینریوز نظر آ سکتے ہیں اگر تو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ایکس ایر پی کو سیکیورٹی ڈیکلیئر کر دیتا ہے تو اس کے بعد خصوصا جو امریکن بیسٹ کرپٹو کرنسیز ہیں یعنی ایسی کرپٹو کرنسیز جن کے فاؤنڈرز جن کے مالکان جن کے دویلپر امریکن بیسٹ ہیں جیسے کہ کارڈینو ہے جیسے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پول کا ڈاٹ ہے یہ ساری بھی پھر آٹومیٹک سیکیورٹی کنسیڈر کی جائیں گی اور اگر ایسا ہوگا تو مارکٹ میں آپ کو ایک بڑا بونچال نظر آ سکتا ہے یہ بہت بڑی فار ریچنگ اس کا بیریش ایمپیکٹ ہو سکتا ہے اس نیوز کا اگر ایکس ایر پی جو ہے وہ کیس لوس کرتا ہے اگر ایکس ایر پی کیس ون کرتا ہے تو یہ ون صرف ایکس ایر پی کی پرائس کو پمپ نہیں کرے گی بلکہ یہ یہ جو ون ہے پوری کرپٹو مارکٹ کی پرائسز کی یہ ایک فتح ہوگی اور اس سے مارکٹ کے لیے یہ بولیش ایک طرح کا سگنل ہے ایڈون نو اس کا ایمپیکٹ اتنا زیادہ بولیش ہوگا یا نہیں لیکن لانگ ٹرم کے لیے یہ ایک بہت بولیش نیوز ہوگی کرپٹو مارکٹ کے لیے تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے آگے جی سیم بینکمن فرید کے حوالے سے ایک بات بی بی سی نے انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے دران جناب کا کہنا یہ ہے کہ میں جلد ہی ایک نیا بزنس سٹارٹ کروں گا وہاں سے میں اتنا پیسہ کماؤں گا کہ جتنے میرے وکٹم ہیں ایف ٹی ایکس ایکس چینج کے ان کی سب کو میں پیمنٹ کروں گا لیٹس ہوگ کہ بینکمن فرید کی یہ جو خیالات ہیں وہ واقعی ریالٹی میں بدلیں اچھا ایک چیز پچھلے ایک دو دنوں سے چال لی ہے میڈیا پہ اتفاق سے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا میں دوبارہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ صرف کوشن کے طور پہ اس کو گوتھ رو ہوں تھری کاماز ایک آٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ اپنا جو ایکس چینجز کا اکاؤنٹ ہے وہ اپنا لنگ کر سکتے ہیں اے پی آئیز کے ذریعے تو آپ وہاں پہ براہراست آپ اپنے ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ان بوٹس کے ذریعے ابھی یہ میڈیا میں رپورٹس ہیں کہ تھری کاماز کے جتنے ٹریڈرز ہیں ان کی اے پی آئیز ہیکر نے لیگ کر رہی ہیں اور وہ بائنانس کے اوپر ٹریڈنگ کر رہے ہیں یہ اچھا خاصہ بائنانس کے ساتھ ایشو بنا ہو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اچھا خاصہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو یہ آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بارس کے ذریعے ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو بی ویری کیرفل آپ نے اے پی آئی جو کیز ہیں ان کو کوشش کریں ری سیٹ کر لیں صرف احتیاطی تدابیر کے لیے کہ کوئی کوشش کریں ٹائم ٹھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ اپنی اے پی کیز جو ہیں وہ ری سیٹ کرتے رہے تاکہ ہیکنگ کا کوئی چانس ہو تو آپ اس کے وکٹم نہ بنے اچھا جی یہ سکرین پہ دیکھیں جی ولی اہد جو سعودیہ کے ہیں وہ پریزیڈنٹ یی جنگ پینگ جو چائنہ کے صدر ہیں ان کو کتنا وام ویلکم کر رہے ہیں کل کے شاید پرسوں کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گلوبل پولٹیکس سعودیہ آپ کو پتا ہے سعودیہ امریکہ کے ساتھ کیوں اٹھائے چاہے کیونکہ امریکہ نے سعودیہ تو ان کو سیکیورٹی کی گارنٹی دی تھی مطلب آئی آرڈر کے حوالے سے وہ امریکہ ان کو سپورٹ دے گا اسلا دے گا جو سعودیہ کو چاہیے ہوگا دوسرا سعودیہ کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہونے دے گا یہ امریکہ نے گارنٹی دیتی سعودیہ کو اور بدلے میں سعودیہ نے کیا امریکہ کو دیا تھا پیٹرو ڈالر ڈیل یہ پیٹرو ڈالر ڈیل نے امریکہ کو ایک گلوبل ایک عالمی تھانیدار بنایا تھا یعنی امریکی کرنسی جو گلوبل کرنسی ہے اس کے پیچھے سعودیہ کا ہاتھ ہے کیونکہ سعودیہ اگر پیٹرو ڈیل سے ہٹ جاتا ہے جو کہ مشکل ہے کیونکہ سعودیہ کی اپنی ایجنسی ہے جس جس ملک کے لیڈر نے اپنے قومی مفادات کو دیکھتے ہوئے پیٹرو ڈالر سے ہمارے خان صاحب کے ساتھ بھی معاملہ ہوا خیر ہمارا پیٹرو ڈالر کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے لیکن پیٹرو ڈالر کا کیا ہے کہ یہ جو سعودیہ ہے جتنے آئل سیل کرنے والے کنٹریز ہیں سعودیہ نے ان سب کو انفلوینس کرنا ہے کہ جب دنیا کو تیل بیجنا ہے تو جو آپ کا خریدار ہے اس کو کہ مجھے پیمٹ آپ نے ڈالر میں دینی ہے حالانکہ چاہیے یہ کہ سعودیہ اگر تیل بیجتا ہے تو جس کنٹری کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے ہم اپس دونوں کنٹریز جو ہماری مقامی کرنسی دیم اس میں ٹریڈ کرتے ہیں آپ ہمیں جو چیزیں دیں گے ہم آپ کے پیسے کریں گے جو آپ ہم سے لیں گے ہمارے پیسے ہونا اس طرح بیچیں گے وہ سب ہم یوان کرنسی کریں گے تو یہ بگ بگ ڈیولمنٹ ہے آنے والے وقت میں اس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آس میں جاتے جاتے کرپٹو نیریٹیو کے حوالے سے اچھا ایک چیز کرتے ہیں تو وہ ٹوکن اپنا سمارٹ کانٹریکٹ بناتا ہے وہ سمارٹ کانٹریکٹ کے جو یوزرز ہوں گے ان کے اپنے پبلک اڈریس ہوں گے میں نے یہ لرن کیا چند بلوک چین ایسی ہیں اگر آپ وہاں بھی اپنا والٹ کریئیٹ کرتے ہیں تو ان کی ایڈمن کی اس کے پاس ہوتی ہے مثال کے طور پہ پولی میٹک مثال کے طور پہ آر بیٹ رم ان دونوں کے پاس ان کے جتنے یوزرز کے اڈریس کریئیٹ ہوتے ہیں جتنے بھی اڈریس ان کی بلوک چین پہ کریئیٹ ہوئیں گے ان کی ایڈمن کی ان کے پاس ہوگی یعنی پولی اڈریس اور فریز کر سکتا ہے اسی طرح چین لگ جو ہے اس کی اکس اس کے پاس ہے اس طرح کوشش کریں یہ چار ٹوکن ہے ان کو وائیڈ کریں یہ نیوز اچھی نہیں ہے اس کا یہ قتل مطلب بھی ہے کہ ان کی پرائس آنے والے وقت میں اپری شیئیٹ نہیں ہوں گی لیکن اگر آپ کنسرن ہیں اپنی فنڈ کی سیکیورٹی سے متعلق کہ آپ کے فنڈ کو کسی بھی بجہ سے کوئی بندہ فریز نہ کر سکے اگر میرا والٹ ہے تو اس پر میرا اختیار ہونا چاہیے نہ کہ ایک انڈیویج گروپ کا یا فاؤنڈرز کا یا ڈویلپر کا تو میں بلش کرنے کے لیے نیریٹیو چلتے ہیں بیانی چلتے ہیں جو سرمایہ کا ریلے کیاتے ہیں کربٹو مارکیٹ میں دوہزار سترہ میں بیٹکوین کی پرائیس پمپ کی اس وقت آئی سیو کا بوم تھا پھر اس کے بعد آئی سیو کا بیانیت دفن ہوا تو مارکیٹ کریش کی پھر کی ویڈیو میں کہ یہ جو ہائی جیلڈ پروائیٹ کرنے والے پروجیکٹ سے انہوں نے انویسٹر کیا کہ ہم روایتی بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں ہمیں ہارلی چار پانچ پرسن ملتا ہے تو یہ تو کرپٹو پروجیکٹ میں اگر ہم سٹیکنگ کریں انویسٹ سیو رکھیں تو سلانہ ہمیں ریٹرن دیتے ہیں تو جو ڈی فائی کا ایک نیرٹیب تھا وہ بڑا چلا اس وجہ سے مارکیٹ میں بہت سرمایہ کری گئی دوسرا لیئر ون نے بہت زیادہ پیسہ کیا مطلب ایتھیریم کے جو کمپیٹیٹر تھے ایتھیریم کی بلوک چین سلو ہو گئی کنجیسشن کی وجہ سے ٹرافک زیادہ ہوتی تھی تو ایتھریم سلو ہو جاتا تھا اس کی گیس پیس زیادہ ہو جاتی تھی اس کی کمی بیشیوں کو دور کرنے کے لئے لیئے لیئر ون پروجیکٹ بہت سے آئے سولانہ آیا ٹیرہ آیا تو اس بیر مارکیٹ میں وہ نیرٹیب لیئر کہا یہ جا رہا کہ اگلا جو بولیش مارکیٹ ہے اس کے جو نیرٹیب ہیں اس کے بارے میں آپ جانا بہت ضروری ہے میری نظر میں جو ریال یل پروائیڈنگ کرپٹو کرنسیز ہوئیں گی یعنی ایسی کرپٹو کرنسیز جو اپنے ٹوکن ہولڈرز کو بینیفیٹ اس صورت میں دیں گی جس اگر وہ ارن کریں گی یعنی وہ جتنا ریبنیو جنیرٹ کرے گا وہ ٹوکن یا وہ بلوکچین اس ریبنیو سے جو اس کے سٹیکرز ہوئیں گے ان کو اتنا ہی پرافٹ ہوگا اگر ریبنیو زیادہ تو پرافٹ زیادہ اگر ریبنیو کام تو پرافٹ کام یہ جو ریل ییڈ والے پروجیکس ہیں وہ اگلے مزید مارکٹ میں پیسہ لے دوسرا دیکس جو ہے وہ مارکٹ پر پیسہ لے کے سنٹرلائز ایکشنجز کے اوپر لوگوں کا اتماعہ جو اٹھ رہا یہی وجہ ہے کہ جتنے آپ انچین سب کی اگر ریپورٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو کلیر نظر آجے گا کہ لوگ آپ سنٹرلائز ایکشنجز سے فنڈ نکال کے اپنے پرسنل والٹ میں ڈال لیں اگلا جو بلش کیٹلیسٹ ہے اگلی مارکٹ کو بلش کرنے کا اس میں ایسے کوئن ز اور ٹوکن جو کہ سپارٹ پر دی سنٹرلائز یعنی لوگ اپنے پرسنل والٹ کو کیسے کنیٹ کر کے وہ سپارٹ پر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں وہ فیچر پر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں وہ سرمایہ کاری لاتے ہوئے نظر آئیں گے پچھلے بل سائیکل میں لیئر ون پپلر ہوا تھا اگلا سائیکل جو ہوگا اس میں لیئر ٹو اپٹیمیزم اور اس طرح کے بہت سے جو لیئر ٹو سیلیوشن ان کے اوپر بہت کام ہوگا اور لیئر ٹو سیلیوشن سے بھی مارکیٹ میں اچھا خاصا پیسہ آئے گا اور دوسرا سوشل میڈیا بھی شاید آنے والے وقتوں میں سوشل میڈیا ایسا مطلب جیسے یوٹیوب ہے جیسے ٹویٹر ہے جیسے اور جو فیس بک ہے اس طرح کے پلیٹ فارمز آئیں گے جو کہ دی سنٹرلائز ہوں گے جس کے کوئی سنٹرل بارڈی نہیں ہوگی آپ کو کاؤنٹ کسی وقت سسپینڈ نہیں ہوگا اگر آپ نے کوئی کی ہوگی ان کی بھی کوئی نہ کوئی کمیونٹی گائل لائنس ہوئیں گی جو کہ کسی سنٹرل بارڈی کی تیہ کی ہوئی نہیں بلکہ دی سنٹرلائز کمیونٹی نے ڈیسائیڈ کی ہوں گے تو وہ بھی ممکن ہے کہ جو دی سنٹرلائز میڈیا ہے وہ بھی شاید کرپٹو کرنسی میں مزید ہرمایہ کاری لائیں اور وہ بھی پاپولر ہوں اور اگلا جو بلش کیٹلیس مجھے نظر آ رہا ہے اس میں سی بی ڈی سی بھی نظر آ رہے ہیں یعنی یہ جو کنٹریز ہیں یہ اپنے سی بی ڈی سی لانچ کریں گے ان کے جو سنٹرل بینک ہیں اپنی دیجی کرنسی لانچ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ان کے جو شہری ہیں ان کو انویس منٹ کرنے میں بہت آسانی ہوگی بجائے اس کے اس طرح کے سٹیبل کوئن خرید دیں وہ براہراز اپنی کنٹری کے سی بی ڈی سی کے ذریعے مارکیٹ میں پیسہ ڈال بھی سکیں گے تو یہ چار پانچ چھے کیٹلیس جو آنے والے وقت میں مجھے ویڈیو